قیدی نمبر انیس سو ستانوے یعنی بابا گرمیت رام رحیم انسا کی رات جیل کی فرش میں بیتی ہے اور اسے کوئی سپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دی جا رہی یہ کہنا تھا ہریانہ جیل کے ڈی جی پی کے پی سنگھ کا جو پترکاروں کو میڈیا میں آ رہی بابا کو سپیشل ٹریٹمنٹ دینے کے الزاموں کا کھنڈن کر رہے تھے ڈی جی پی جیل کے پی سنگھ نے بتایا کہ بابا کو روتک کی سنیارہ جیل میں لے جایا گیا ہے اور جیل نیموں کے مطابق ہونے ایک عام قیدی کی طرح رکھا گیا ہے بابا کی رات قیدیوں کے لیے سونے کے لیے بنائے گئے تھڑے میں ہی سلایا گیا ان کو کسی بھی قسم کی کوئی سپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دی جا رہی جو کی میڈیا کے دھوارا بتائی جا رہی ہے بابا نے سنریہ جیل میں صرف دودھ ہی پیا ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی جیل میں رہنے کے لیے آئی تھی پر جیل کے نیموں کے وپریت ہونے کے کارن اس لڑکی کو بابا کے ساتھ نہیں رکھا گیا جیل نیموں کے انسار بابا کے ساتھ لائے ہوئے کپڑے انہیں پہنے کی اجازت دے دی گئی تھی یہ کچھ اخباروں میں اور کچھ میڈیا ریپورٹس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دیرہ پرمک کو وشیش سوویدھائیں جیل میں دی جا رہی ہیں میں اس برامک پرچار کا خندن کرتا ہوں اور یہ صحیح تحت پرستوت کرتا ہوں کہ دیرہ پرمک کو ریسٹ ہاؤس میں نہیں ڈسٹرٹ جیل سناریہ میں رکھا گیا ہے اور ڈسٹرٹ جیل سناریہ میں ان کو ہریانہ جیل میانوال کے مطابق جو ایک سادھان قیدی کو سوویدھائی دی جاتی ہیں وہ ہی سوویدھائی دی گئی ہیں ان کے کمرے میں کوئی ایسی نہیں ہے کمرہ کیا بیرک ہے اس بیرک میں کوئی ایسی نہیں ہے اس میں کوئی آرون نہیں ہے اس میں کوئی سیوادار ان کو نہیں دیا گیا ہے جیسا کی جیل کا نیم ہے قیدیوں کی نگرانی میں ہی اس کو ان کی بیرک میں رکھا گیا ہے اور ایک سادھان قیدی کو جس طریقے سے جیل کا کھانا دیا جاتا ہے وہ ہی کھاناں کو دیا جا رہا ہے کوئی سپیشل ٹریٹمنٹ کسی بھی پرکار کا نہیں ہے میرا سبھی میڈیا چینل سے پراتنا ہے کہ وہ اس برامک پرچار کو روکیں اور جو صحیح تحت ہیں ان کو پرچارت کریں تاکہ ایک صحیح سندیش جنتہ میں جائے ایک آم قیدی کے لیے تھڑے ہوتے ہیں سمنٹ کانکریٹ کے ان کے اوپر سلایا جاتا ہے اور اس کو بچھانے کے لیے کمبل دیا جاتا ہے اوڑنے کے لیے چدر دی جاتی ہے ان کے لیے کوئی الگ سے ویوستہ نہیں کی گئی ہے لیکن احتیاطن ان کے ساتھ دو تین قیدیوں کو رکھا گیا ہے تاکہ اکیلے میں وہ کوئی اپنے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہ کر لیں جس کا کوئی غلط انجام ہو اس لیے احتیاطن ان کو بندیوں کی ہی نگرانی میں جیل کے اندر رکھا گیا ہے